بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی سپیشل شوارما وائٹ ساوس اور شوارما ریڈ ساوس دونوں کی ریسپی لے کے آئے ہوں اور انشاءاللہ یہ اتنی شاندار ہوگی نورملی جو عام طور پر شوارما میں یوز ہوتی ہے یہ وہ نہیں ہے یہ اسے بہت سپیشل ہے بہت پریمیم ہے جب آپ یہ بنائیں گے انشاءاللہ آپ بھول جائیں گے جو نورملی آپ کو سٹریٹ فوڈ میں آپ کو شوارما ملتے ہیں وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گے مطلب وہ جو کمرشل ریسپیز ہوتی ہیں وہ بہت ہی کم مارجن میں تیار ہوتی ہیں لیکن ہم سپیشل کریں گے یہاں پھر ہمارے پاس ہافٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون لال مرز کا پاوڈر ہے ہافٹی سپون زیرا پاوڈر ہے پانچ جویں ادھرک کے ہیں اور ایک چھوٹا پیاز ان سب چیزوں کو ہم ڈال لیں گے بلینڈر کے اندر پہلے ہم ریڈ سوس تیار کریں گے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر جائے گا سرکہ دو ٹیبل سپون اور ساتھ ہی جائے گے اس میں یہ ہے ہمارے پاس سویا سوس یہ بھی دو ٹیبل سپون جائے گے اس میں اور اب ہم نے ان کو بلینڈ کر لینا ہے اچھی طرح سے ایک جان کر لینا ہے لہسن کی خوشبو بہت امپورٹنٹ ہے اس سوس کے اندر تو یہ لیں جی اس کو پیالی میں نکال لیتے ہیں یہ ریسپی میں بتا رہا ہوں آپ کو سات سے آٹھ شوار ماں کی ٹھیک ہے تو اس چٹنی سے سات سے آٹھ شوار ماں بن جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں آپ اور اس کو آپ تین سے چار دن سیو کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم وائٹ سوس تیار کرتے ہیں یہاں بھی ہمارے پاس مایونیز ہے مایونیز ہم نے لی ہے چار ٹیبل سپون مایونیز کی ریسپی انشاءاللہ آپ کو جلد میں دوں گا بلکل جو پروفیشنل ہوتی وہ والی یہ ہمارے پاس وائٹ تیل ہے وان ٹیبل سپون کالی مرشت کا پاوڈر ہے وان فورت ٹیبل سپون اور نمک صرف ایک چھوٹکے کیونکہ نمک جو ہے وہ باقی بہت سی چیزوں میں ہیں یہ اورے گینوں ہیں یہ جائے گا ہاف ٹیبل سپون کسی بھی سٹور سے ایزیلی اویلی بل ہوتا ہے اس کی خوشبو بہت شاندار ہوتی ہے یہ ہے ہمارے پاس کوکنگ آئل تین ٹیبل سپون اور یہ ہے ہمارے پاس پانچ جوے لہسن کے اور ایک چھوٹا فریش پیاز لہسن اس میں آپ نے دیسی یوز کرنا ہے تو سبحان اللہ سرکا جائے گا اس میں دو ٹیبل سپون اور اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں بلکل ایک جان کر لینا آپ نے اور جب آپ اس کو بلینڈ کر کے اس کو کھولیں گے نا تو سبحان اللہ ایسی خوشبو آپ کو آئے گی کہ آپ کہیں گے یہ وائٹ سوس تو ہم نے آج تک کھائے نہیں تھا وہ جو شوارمے والے ڈالتے ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی یہ پیور اور ایرابک ریسپی ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں جو اریجنل ریسپی ہے اور شوارمے والے تو یہ فورڈ ہی نہیں کر سکتے تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد کمپلیٹ شوارمے کی ویڈیو بھی میں آپ کے لئے لے کے آنگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ آپ کو اچھا سکھایا کچھ نیا سکھایا تو چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور بنتا ہے یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں ایک انعام ہوتا ہے اجازم ساری کو اجازے دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی